اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے آج توشہ خانہ کیس کیلئے آپ کو پتہ ہے بڑا ایم دن ہے اس پر انشاء اللہ بھی سماعت شروع ہوگی اس پر تفصیل سے بات کریں گے سویل بڑائیس کی حوالے سے گرفتاری کی خبر اس وقت سوشل میڈیا پر ہر طرف گردش کر رہی ہے اور یہ گرفتاری سب سے بڑی گرفتاری جس کا ذکر اور اس کی میں تفصیل سے آپ کے سامنے معلومات رکھتا ہوں تحریکین صاحب نے خیبر پختونخواہ میں حقیقی معنوں میں جھلو پھیر دیا کلین سویپ آپریشن جو میڈیا کو یہ خبر بتانے سے منع کیا ہے لیکن میں آپ کو ساری تفصیل اس کی بتاتا ہوں پرویس خٹک سمیت جو معاملات ہوئے وہاں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں اسرائیل کے ڈاکٹر آ چکے ہیں لاہور میں اور یہ منصوبہ بارہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کی واردات ہوتی ہے یہ لاہور تک ان کا پہنچنا بڑا اہم معاملہ ہے لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا تاریخ سے ذکر کرنا ضروری ہے کوئی جو بڑی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے اسے آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں ابھی جو دیکھیں موجودہ حالات ہیں جنہیں اس وقت منی مارشلہ کا جارہے ایک طرف سبل نافرمانی اور روج پر پہنچ چکی ہے بجلی نے عوام میں بجلی بھری ہوئی ہے بلو نے ایک اپنا کہر دھایا ہوا ہے اور تالیس گھنٹوں کا نوٹس دیا ہوا ہے عوام نے خود ہی اور وہ بھی بنا کسی لیڈرشپ کے یہ عمران خان کے الفاظ تھے آپ کو یاد ہوں گے کہ میں تو برداشت کر لوں گا آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور آپ واقعی برداشت نہیں کر پا رہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی گلہ شکوا نہیں سنائی دے رہا لیکن عوام کی چیخیں جو اس وقت مریخ تک پہنچ رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے اگر آپ اپنے اردگر دیکھیں اس خطے میں تو بھارت میں بجلی کا ایک یونٹ دو روپے تیس پیسے کا بنگلہ دیش میں دو روپے پچیس پیسے افغانستان میں گیارہ روپے ستر پیسے جہاں چالیس سال جنگ و جدل ایران میں چالیس سال سے آپ کو پتہ آپ بندیاں لگیں ہیں وہاں بھی آٹھ روپے نو پیسے کا اور پاکستان میں تقریباً ساٹھ روپے کا یونٹ جو بڑھ رہے ہیں اب دوزار اٹھارہ رہا میں جس طرح شہباش ہوئی ہے کیا کہ بھاگت آپ جانے اور بجلی اور پھر معاہدے سارے ہوئے دوزار تیس میں بھی یہی صورتحال ہے آل شریف سارے لندن میں بلاول زرداری سارے دبئی میں فرزو ریوان سعودی عرب میں نگران نیوزی لینڈ میں اور دنیا کے دورے کر رہے ہیں اور اس وقت عوام انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اب یہ طاقت سے آپ کو پتا ہے کسی کے سار پر بندوق رکھے اب یہ نہیں کہہ سکتے کوئی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے بھوک سیاسی نہیں ہوتی بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ سبل نافرمانی کی طرف یہ گرے کہ معاملہ چلا گیا تو وہ تباہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے یہ عوام کو اگر اس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں کہ جس طرح 2019 میں آپ کو پتا ہے عمران خان نے دشمن کے جہاز تباہ کیے تھے یہ 2023 میں اپنے جہازوں سے پاکستانیوں کے خوبارے تباہ کر یہ ان کی ریلیف نواز شریف، شباز شریف، مریم، بلاول، فضل الرمان ان کی تجاربہ کاری تھی سیاست میں یہ سب کچھ کھل کر کمپنی کے سامنے ان کی طرح واضح ہو چکے ہیں وقت بڑا ظالم ہے سب کو ننگا کرتا ہے بادشاہ تو پہلے سے ہی ننگا تھا اب اس کے درباری بھی ننگے ہو چکے ہیں موید پھر زیادہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس ان کی خفیہ آڈیو ویڈیوز ریکارڈنگ ہے جس میں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی ساری گفتگو ریکارڈ ہے اور یہ بار بار ان طاقتور لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ آڈیو ویڈیوز کی باتوں سے نکل کر ہمیں آگے دیکھنا ہے کیونکہ ابھی ایک خاتون جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی خاتون کے در ریکارڈیو ویڈیو لیک کر واقعی ساری توجہ ہٹاتے ہیں عوام کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اب کپتان سفدر دوسری شادی گرے اس کا ایک بچہ ہو یا نواز شیخ کو ناجائز بیٹا یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں عوام کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ برباد ہوئی ہے فوکس اس پہ رکھیں یہ سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیا پاکستان میں تاریخ میں صدر مملکت کو پہلے گرفتار کیا گیا نظر بند کیا گیا ہٹایا گیا یہ برداتیں ماضی میں کیسے ہوئیں یہ جاننا آج کے نوجوان کے لیے بڑا ضروری ہے دیکھیں میں کوئی تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جاؤں گا گورنر جنرل غلام محمد انیس سو ترپن میں خواجہ نازم الدین اس کے بعد اس کے بعد پاکستانی جنرل اسکندر مرزا تھا وہ غلام فیروز نون اس کی حکومت برطرف ہوئی پھر ظلفکارلی بھٹو کی پھر زیاء الحق کی پھر مشرف کی اور مشرف نے مدد نوازشی کی یہ تمام جو اس کے علاوہ کچھ بغاوتیں ناکام بھی ہوئی جیسے انیس سو کیاون میں جنرل اکبر خان کی تھی جنرل تجمل حسین کی تھی پچانوے میں جنرل زہیر الاسلام باسی کی تھی اور یہ برطرفی کے معاملات ہیں کیا صدر اور وزیراعظم کو ہٹانے کا سلسلہ تاریخ میں لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کیا گیا خواجہ نازم الدین کے جسے غلام محمد نے گورنر بنایا تھا اس کے بعد اسکندر مرزا کو گربان سے پکڑ کر ایوان صدر سے نکالا گیا حسین شہید سیروردی پرسرار انداز میں مارے گئے عجوب خان سے جبریز تیفہ ہیا گیا تھا یعیہ خان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ظرفکارلی بھٹو کو فانسی پر لٹکایا گیا جنرل زیاؤلہ کو ہوا میں اڑایا گیا نواز شریف کو آپ کو پتہ کیا ہوا بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا اور آج عمران خان آپ کے سامنے اٹک جیل میں بیرک نمبر تین میں کہہ دیں یہ پاکستان کی چہتر سالہ تاریخ ہے جو میں نے آپ کو چہتر لائنوں میں شد بتا دی یہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نون لیگ ظاہر کرتی ہے ان سب کا منافقانہ کردار اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو پاکستان کا تینتے سالہ مارشلہ کے حکومت میں پہلے عیوب خان کا مارشلہ انہیں سو ٹھومن میں لگا آٹھ سال یہ ظرفکارلی بھٹو اس کا وزیرہ پھر جنرل جیعہ کا مارشلہ لگا پھر جنرل زیاؤلہ کا مارشلہ لگا اور پھر جنرل مشرف کا پیپلز پارٹی کے ان تینوں مارشلہ کے دوار میں سوائے زیاؤلہ کے مارشلہ جس کی وجہ ظرفکارلی بھٹو کی پھانسی تھی اس کی انہوں نے حمایت نہیں کی اس کی مخالفت کی کیونکہ ان سے اقتدار چھین لیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ انہوں کو دیکھیں تو یہ تمام مارشلہ کی حمایت کرتے رہے ظرفکارلی بھٹو آٹھ سال جنرل عیوب خان کی کابینہ کا وزیرہ اور صرف یہ نہیں یعیہ خان کے دور میں بھی اس وقت بھی ظرفکارلی بھٹو وزیرہ خارجہ رہا پھر انیس سو نتر میں جب ویہو خان نے استیفہ دیا تو اس وقت یعیہ خان نے مارشلہ لگایا اسکندر مرزا کی کابینہ میں بھی ظرفکارلی بھٹو وزیرہ تجارت رہا اور پھر وزیرہ پاشی اور تونائی اور مواصلات بھی رہا اب جنرل مشرف کا جب دور آیا محترمہ بن عزیر بھٹو بقاعدہ طور پر امریکہ سے آپ کو پتا ہے کونڈا لی سرائیس کے ساتھ وہ جو ڈیل بڑی مشہور ہوئی تھی جس کے ذریعے محترمہ پاکستان میں واپس آئی ہیں اور تاریخ آپ دیکھیں تو یہ سارے اسی طرح ہی آپ کو مارشلہ کی تاہید کرتے ہو نظر آئیں گے بلاول بھی اپنے نانا کی طرف وزیر خارجہ بنا یہ اس کا پہلا قدم تھا وزارت عزمہ کی طرف اب پیپس پارٹی کو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا تو یہ بڑا سوچا سمجھا منصوب ہے نواز شریف کو بھی دیکھ رہے وہ جنرل جلانی سے سفر شروع کرتا ہوا از یاول حق تک وزیر ایالہ کا سفر تھا اس کا پھر اس کے بعد وزارت عزمہ پہ تین مرتبہ یہ انہی کی فوج کی نرسریوں میں پلتے رہے آج ایک تناور درخ کی طرح آپ کے سامنے ملک بچانے دوبارہ آ رہے ہیں تو پاکستان کے قیام کے آپ کو پتہ گیارہ سال بعد 1998 میں مارشلہ رکھا ظلفقارلی بھٹو اپنے اقتدار میں ترتالیس فوجی افسروں کو سبکدوش بھی کر چکا ترتالیس اور اس نے آئین کے آٹیکل دوستے کتر میں فوجی مداخلت یا اقتدار پر قبضے کے لیے جو ہوتی اس موت کی سزا بھی اس نے رکھی دی لیکن پھر ظلفقارلی بھٹو اسی مارشلہ کے دور میں پھانسی پر بھی چڑھا جنوجو جو سا سادہ انسان وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوا بنظیر بھٹو نے جب آرمی سیلیکشن بورڈ کے معاملات پر اثر انداز ہونا ہی کوشش کی اسے بھی اس طرح آپ کے سامنے ہٹایا گیا اور سب سے ان کا جو قریبی شخص آپ کو پتہ ہے جو نواشی فوج کی نرسریوں میں پلا اس نے کہا جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا وہاں سے لے کر پھر ڈان لیکس تک کے معاملات اور پھر 1997 میں نواشی دو تہائی اکثریت بھی لے آیا یوسف رضا گلانی بھی نہیں بچا اس نے کہا تھا ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے اور پھر ریڈ لائن کراس کرنے کی بات تو ہم سنتے رہے دوزار بائیس تہیس میں اب لیاقت علی خان نے عوام کو بتا دیا تھا جلسہ عام میں مجھے مار دیں گے حسین شہید سہروردی نے ان کی بیٹی بیگا مختر سلمان نے یہ بات کی تھی کہ میرے والد کی مو جو ہے وہ قتل ہو گی اسی طرح بھٹو بھی اپنی فانسی کا بتاتا رہا مجھے نشانہ عبرت بنائیں گی بینظیر بھٹو بھی بار بار یہ بتاتی نہیں اپنے قتل کی پیشنگوئی ہیں نام تک لیتی نہیں عمران خان کی ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں جس میں انہوں نے کہا میں نے ریکارڈ کرا کے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ ویڈیوز تمام چیزیں لوگوں کو بتائیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سیٹ ایکسٹر میر جعفر میر صادق عوامی رہنماؤں کے ساتھ یہ واردات کرتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اسی لئے صدر آریف علوی اگر اس وقت پاکستان میں موجود ہے تو یقین کریں وہ اس وقت ایک یرغمال صدر ہے جس رچوڑری فضلالحق کے وانے اس صدر کی دیواروں پر لکھتا تھا کہ یہاں پر ایک صدر قیاد ہے تو آریف علوی کا حال تقریباً ہوئی ہے آپ دیکھ لیں ابھی دو قانون جتنے بڑے اس کے تستخط کے بنا منظور ہوگے اور یہ آئین میں الیکشن کی تاریخ دینا چاہتا ہے اس نے تاریخ کر دے دی آریف علوی نہیں ہو تو بہت بڑا منصوبہ ناکام ہو جائے گا بہت بڑا منصوبہ اسی لئے جو سحیل وڑائج کی سوشل میڈیا پر خبر پھیلی ہے بہت بڑی گرفتاری ہے بہت بڑی گرفتاری ہے عمران خان کے لابہ کوئی بڑی گرفتاری ہے آریف علوی ایک واحد بندہ رہ گیا اب اس طرح کی گرفتاری غداری بغاوت یا آئین توڑنے سے لے کر کوئی بھی الزام لگا کر عوضے سے ہٹایا جا سکتا ہے عام طور پر دیکھیں دنیا میں جو نظام ہے وہ اس میں صدارتی نظام ہوتا ہے پارلیمانی ہوتا ہے بادشاہت ہوتی ہے جمہوریت ہوتی ہے لیکن ایک اور نظام جو کتابوں میں نہیں ملتا وہ جنگل کا راج جو عمران خان اکثر کہتے تھے جہاں پہ صدر وزیراعظم وزراء اسیمبلیاں اپنے عوضے کی شان سے مطابقت نہ رکھتا ہو کام اب ان کا جو آرٹیکل ہے فورٹی سیون اس میں دیکھیں پارلیمنٹ میں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ یا چیئرمنٹ سینٹ کو یا سپیکر کو لکھ کے دیتے ہیں کہ صدر کو پاکستان عوضے سے ہٹانا ہے پھر اس درخواست کہ سات دن کے اندر اندر صدر کو اٹھائے جدا ہے لیکن اب مشترکہ جلاس میں دو تہائی میبران کی ووٹ کی ضرورت ہے اور اسیمبلی میں انہیں دو سو یا چورانوے ووٹ یا نہیں چاہیے اب یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا اس لیے اب انہیں مدد پڑے گی ترازو بلوں کی عدالتوں کی عمر مندیال صاحب کا آپ روستر چیک کرے تو ان کے اگلے روستر میں سوائے نیپ کے کیس کے باقی سارے فارغ کر دیا انہوں نے خالی کر دیا وہ سول اس نمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اب یہ چیز ثابت کہتی ہے کہ آئندہ ہفتے وہ مقدمات ہی اگر سماعت نہیں کریں گے تو صدر مملکت کو اس وقت تک عارضی طور پر ہو سکتا ہے یہ کام کرنے سے روگ نہیں اور انتظار کریں جب چیف جسٹس قاضی فائز اسیسہ صاحب آئے تو صدر کو اٹھانے کے لیے کوئی آئینی طریقہ نکالیں میرا نہیں خیال کہ آپ فائز اسیسہ صاحب ایسا کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ راستے نکال لیتی ہے اب عمران خان کا جو سخت موقف تھا اسرائیل کی بات کرو میں اسرائیل کے معاملے پر کہ تسلیم نہیں کریں گے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا آج عرب دنیا آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا تنازع تھا ان کا ابراہم اکارڈ معایدہ انہوں نے کر لیا سعودی عرب ریل منصوبے ہو رہے ہیں عرب عمرات مل گیا ہے اسرائیل کی فلائٹیں ٹورزم تجارہ شروع ہو گی پاکستان کے لندن پلان میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جس میں عمران خان رکاوٹ تھے دو مرتبہ نوازشیف کی حکومت میں وفد جا چکے وہ آپ کے سامنے رکاوٹ ہے فضل الرمان کی ملاقات تھے اب عمران خان کا موقف سخت تھا لیکن سولہ مہینوں میں جہاں کی حکومت آئی تو آپ نے دیکھا مسنوات اسرائیل جانا شروع ہو گئی وفد جانا شروع ہو گئی ان کے سوفیر یہاں آنا شروع ہو گئی جاسوسی کے نظام اداروں کو یہاں تک سندھ پولیس تک پہنچ گئے آج لاہور میں اسرائیل کے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں یوروشلم پوسٹ میں بہت بڑی خبر لگائی کہ آنکھوں کے کینسر کے علاج کے لیے اسرائیل کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ پاکستان میں ہے اب یہ ڈاکٹر اسرائیل کے سب سے بڑے اسپتال شیبہ میڈیکل سینٹر سے ہیں جو کہ سلک روڈ پروجیکٹ 10 کا ایک بہت بڑا جس میں افغان بچوں کی آنکھوں کی کینسر کا علاج کیونکہ زندگی بچانے اچھی بات ہے بالکل افغان بچوں کی زندگی بچانے چاہیے کسی بھی انسان کی بلکہ زندگی ہو آپ کو پاتا ہے اس سلسلے میں میں تو خیر مخالفت کبھی نہیں کر سکتا لیکن میں سوچتا ہوں کہ فلسطین میں بچے ختم ہو گئے ہیں یا وہاں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں یا وہ اتنی دور سے آ کے علاج کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس تھوڑی غربت اور بیماری ہیں افغان بچے شوکت خانے میں بھی علاج کروا رہے ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز بھی مدد کر رہے ہیں دنیا کے ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں لیکن یہ اسرائیل کے ڈاکٹرز گلا شکون ڈاکٹرز پر نہیں ہے وہ تو اپنی جوب کر رہے ہیں لیکن جس انداز میں کھولا جاتا ہے سلسلہ آپ کو یہ ساری گیم پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ایسی مسالے بیچنے آئی تھی کاروبار کرنے آئی تھی تجارت کرنے آئی تھی اور آج وہ آپ کے سامنے پورے پاکستان میں چھتر سال بعد بھی جو ہو رہے ہیں تو یہ پرانی مسنوات کو نئی پیکنگ میں دوبارہ ڈال لیں لیکن بارال الیکشن کی بات کروں خیبر پختونخواہ کے انتخابات کی میڈیا کو تو حکم ہے کہ یہ خبر لیک نہ ہو تحریک انصاف نے کے پی کے جو زمنی بلدیاتی الیکشن اس میں کلین سویپ جھرلو پھیرنا دیرہ اسماعیل خان شمالی وزیرستان مردان سوات تقریبا ہر سیٹوں پر وہ جیتی شمالی وزیرستان میں پچپن میں سے پچپن سیٹیں مردان میں سے نو میں سے نو سوات میں سے چھے میں سے چھے دیرہ اسماعیل خان میں سے تین اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا مجھے جیل میں ڈالنے کے بعد اگر کمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو جیتے گا اس کا ایک ثبوت سامنے آگیا اور بار بار آرہا ہے تحریک انصاف یوت ونگ پشاور کا جنرل سیکٹری عزیشان خان اسے جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کی بیوی زمنی انتخابات میں الیکشن لڑی اور جیت کی کیونکہ عوام کو عمران خان کا یہ پیغام یہاں پہنچ چکا ہے کہ میں جیل میں جاؤں گا تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف جیتے گی یہ بہت بڑا ٹریلر ہے بہت بہت ٹریلر ہے خان کو قید کرنے میں تحریک انصاف کو تو فائدہ ہے نقصان نہیں یہ بڑی محنت کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں اب دیکھیں ہفتے والے دن چھوٹی بھی ایف آئی اے کے ٹیم اٹک جیل پہنچ گی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سائفر پر حالانکہ سائفر پر ساری انویسٹیگیشن تو شاہ محمود قریشی سے ہو رہی ہے وعدہ ماب گواہ بلانے کے لئے سٹیٹمنٹ کے لئے تین دن کو اس کا ریمانڈ ہے اب وہ چاہتے ہیں کسی طرح وہ ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دے دے بہرحال یہ تو آج سارا معاملہ آجے گا اب کے سامنے آئی جی جیل خانہ جاد جیل گیا اس نے دورہ کیا ان مزے کی بات اس نے کہا جی امران خان کمرے میں بیڈ ہے تکیہ ہے کرسی ہے ائر کولر اگزاس فین کتابیں ہیں اخبار خجوریں ٹیشو پیپر پرفیوم واشنگ بیسن آٹھ گھنٹے دیوٹی بہر ڈاکٹر بھی ہے واردہت دے یہ وہ چیزیں بھی شکر ہے مجھے یہ نہیں کہ سانس لینے کھڑا ہونے بیٹھنے لیٹھنے حرکت کرنے آنکھیں کھولنے زبان ہلانے مسکرانے سوچنے سمجھنے سننے محسوس کرنے کی بھی اجازتی کہہ سکتے تھے یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے بارالاب توشہ خانہ کی سمات شروع ہونے والی ہے اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے اگلے ویلاغ میں بات کروں گا ایک آخری خبر آپ کو بتا دوں شہریار افریدی کیس جو آپ کو پتا ہے بڑا شیرفزل خان نے اس میں بڑی منت کی اختیارات سے تجاوزات پر ڈسٹرک میجسٹریٹ ڈپٹی کمیشنر عرفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن ان پر توہین عدالت ہیں آج اس میں فرد جرم آئید ہوگی اور یہ بڑا زبردست معاملہ ہے کیونکہ اس کے بعد جو غیر قانونی گرفتاری ہیں ان پر کسی حد تک رکاوٹ ہوگی یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہو جائیں گی لیکن کسی حد تک رکاوٹ ہوگی کہ عدالت اپنا کام کری ہے بہران آج عدالت کیا کرتی ہے بی بی بڑا ہے مکام ہے وقلہ سارے پہنچے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس پر میں آپ کو اگلے بھی لوگ میں مزید اپٹیش دوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ